اسلام علیکم امیدہ آپ سب خیلے سنگے خوش رہی ہے آباد رہی ہے یہ ہے سہری کا ٹائم اور ہم کرنے لگے ہیں سہری تو آج سہری میں میں نے پناہ دیا پراتھے اور سالان میں میں نے پناہ دیا بینڈیا تو آج ہم سہری میں کھا رہے ہیں جی پراتھا اور بینڈیا تو یہ پراتھے کے ساتھ بینڈیا بہت مزے کی لگتی ہے سادشاہ تو آج کا دن تو ایسے بھی میرا بہت بیجی گزرا کیونکہ میرے بچوں کے ریزلٹ آٹ ہوں ہے تو پس اسی کی بھوکس اور بیک بکرہ کے چکر بزار میں لگتے رہے تو بہت بیجی گزرا تو یہ جی ہے افتاری کا وقت تو میں آئی ہوں اب کو افتاری بنانے کے لیے آج بچے کہتے ہیں آپ ہمیں چومین بنا دیں تو اس کے لیے میں نے نوٹلز کو بالنے رکھ دیا اور یہ میں کر رہی ہوں چکن میرینڈیس میں میں نے نمک اور کالی مرچ اور کٹو یو لارمچ ڈالی ہے اور دیر چمچ سرکے کی ایک چمچ سویا سوس کا ڈالنا اور لیسن ڈال کے میں نے اس کو میرینڈیس کرنے کے لیے رکھ دیا اور اس کے بعد اتنے میں نوٹلز کو بالنے اُبال کیا تھا تو میں نے اس میں ڈال دی ہے تو اب ہم اس کو اُبال لیں گے تو اس کی سبزوں کی میں نے کٹنگ لی ہوئی ہے اس میں گاجر گو بھی اور بند گو بھی اور شمرہ مرس چاہیں گی سب ویجیٹیبلز میں تو یہ مزے کے چومین بنتے ہیں تو اب ہم نے اس کو پہلے ڈرین کر لینا اس کا گناہ پانی پھر چندہ پانی ہم نے چھے دارا ڈال لینا اس کو پر تو پانی میں میں نے اُبالتے وقت نمک ایٹ کر لیا تھا تو اب اس طرح ہم اس کو اچھی طرح ٹھنڈے پانی میں کر کے تو بعد میں اویل ڈال دیں گے اویل ڈالنے کے بعد ہم اس کو اس طرح مکس کریں گے اس طرح اٹھا اٹھا کے کہ یہ بعد میں یہ جو ہماری نوٹلز ہیں یہ ایک دم سے وہ جوڑے ہیں اسی طرح یہ الگ الگ رہیں گے تھوڑا سوئل ڈال لوں گے تو اس طرح اس کو میں مکس کر کے اچھی طرح اس کو پرنچے کر کے تو رکھ دوں گے اس طرح یہ دیکھیں تو یہ میں بنانے لگ ہوں یہاں پہ سینڈویچ ساتھ افتاری میں تو اس میں میں نے آدھا کب شمرا مر جادہ کب باجر اور یہ بند کو بھی تقریباً ایک کب چکن ہے تو اب ہم اس میں پہلے میں اس میں مایو ڈال لوں گی تو اس میں میں اس میں نمک اور کالی مرچ اور کٹوی لار مرچ ڈالی تھی اگر آپ سپائس کم کرتے ہیں تو کٹوی لار مرچ تو ہم اس کو اچھی طرح اس طرح اس میں مایو کو اس سبزوں میں اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ مایو کا میں اس میں میں اور مایو ایٹ کروں گی تو اتنی دیر میں یہ تاری کا بھی ٹائم ہو رہا ہے اس طرح یہ اچھی طرح آپ میں نے کر لیا مکس تاری سبزیوں کو اس مایو میں اور چکن کو تو یہ میں اس کے کروں کی سینڈویچ لیا آپ دن کرنے لگی ہوں چومن کے لیے سوس یہ میں نے لیا ہے تقریبا دو چمچ سویا سوس اور اس میں دو سے تین چمچ آئیں گے یہ چلی سوس کے رچ چلی سوس کے اور ایک چمچ آئے کا یہ چلی گارلک کیچپ کا اس میں میں نے ایٹ کیا ہے نمک تقریبا ہاف ٹی سپون اور ایک ٹی سپون کے کالی مرچ اور ایک ٹی بل سپون میں نے چیجن کا شامل کی ہے یہ ہماری ہوگی سوس تیار سبزیوں کے میں نے کٹنگ جیس میں پہلے بتا چکی ہوں کٹ چکی ہوں اب میں نے اویل لیا ہے اب سب سے پہلے ہم نے جو چکن کا میرینئر کیا تھا وہ ہم چکن اس میں بنا لیں گے بس چکن ڈال کے تو اس میں اسی کے پانی میں اس کو ہم کھا لیں گے دیکھیں چکن نے اپنا پانی چھوڑا ہوا تھا اب یہ پانی ہو گیا ہو شک دے چکن ہمارا ہو گیا ہے چکن کو پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسی پرائی میں ہم آپ تھوڑا سا اویل اور لیں گے اور ان سبزیوں کو تھوڑا سا سوتے کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے گارچر کو بھی تینوں سبزیوں کو کٹھا ہی ڈال دیا ہے اس میں گرین اونین بھی جائے گا وہ بھی میں اس کی یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے میرے بس فریز کیا ہوا پڑا تھا تو میں نے وہ ہی ڈالا ہے تو اب ہم اس کو اچھی طرح سوتے کر لیں گے سبزیوں کو یہ سبزیں بھی فرائی ہو گئی ہیں اب اس کو بھی میں نکال لوں گی پلیٹ میں چکن بھی ریڈی ہو گیا تو یہ دیکھیں اس کو بھی ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اس کے بعد جو ہمارا اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اویل لیں گے اور یہ دیکھیں سبزیں کتنی کلر فور کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں اس طرح تو اب ہم اس میں دوبارہ اویل لیں گے دورا سا اور اس میں میں نے یہ لیسن ڈالا ہے کٹن کر کے تو اب اس کو جیسے یہ تھوڑا سا اس کا کلر ہلکا سا چینج ہوگا گا گولنگ کلر میں جائے گا تو میں اس میں یہ نوڈلز ڈال لوں گے تو اس کو اس میں اچھی طرح ہم تھوڑی دیکھ پکا لیں گے تکیتے میں چار پانچ چار پانچ منٹ بھی وہ زیادہ تین چار منٹ ہم اس کو اس میں دورا سا فرائی کر لیں گے اس میں اویل میں اچھی طرح ہم اس کو مکس کر لیں گے پھر ہم اس میں ڈال لیں گے چکن جو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا اس کے بعد ہم نے جو سبزیاں فرائی کر کے رکھی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے تو میں اس کے ساتھ کر رہے ہیں اس طرح یہ بہت اچھی طرح مکس ہو جاتی ہے تو یہ اس کے ساتھ چومن کے ساتھ نہیں اچھی مکس ہو رہی تھی تو میں نے اور پھر جو ہم نے سوس تیار کی تھی وہ ڈال دیں گے تو یہ ہم نے چومن تیار ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں نے ان کو بہت اچھی طرح کر دی ہے مکس اس طرح سے اور ایک آدم میں نے سپون لے کر دیں گے تو اس کو مکس کر دیں گے یہ ہمارے ہو گئی ریٹی ہے چومن تو اب میں اگر ان سینڈوچ تیار رہی ہے دیکھیں پس ہم نے بیٹ کے اوکر وہ ہمیں ڈال گا ہے جو میں نے چکنو ویجی ٹی بل کا بنائیا تھا ہم کریں گے افتاری اور آپ اپنا رکھی کا بہت زیادہ خیال اسی کے ساتھ میرا بلوک ہوتا ہے اور پلیس گی میرے تھامز اپس اور سبسکرائب میرے چینل اللہ حافظ